تو ہم امونی طرح پر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سارے معاملات دعا کو برکت کے لئے رکھتے ہیں ہر کام کو کر کے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چلے دعا بھی کر لیں اصل تو یہ ہے کہ ہمارا جس طرح اعمال تو اوپر ہمارا یقین ہو اس طرح دعا پر بھی یقین ہو جس طرح ہم کام کرتے ہیں کہ میں مرسا پر بجھاؤں گا پیسے دوں گا میں چیز لے دوں گا اتنے یقین سے ہم دعا مانگیں کہ میں نے اللہ سے مانگ دیا ہے انشاءاللہ مجھے عطا کریں اور اللہ سبحانہ وتعالی دعا کو فیصلہ پر مانگیں دے گی اور ہمارے سارے اسلاف سے اگر ہم انبیاء علیہ السلام کا بھی دیکھیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کی دعوت کے ساتھ سے تقریباً ہر نبی کی دعا کا ذکر کی کسی نے ربین نیم السنی الزروان ترحم الرحیمین ان تعذب ہون فینہم عبادت ملانت الغفور الرحیم اور وہ ایک رکوع ہے سترمی سپارے کے اندر اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی حضرت یونس علیہ السلام کی اور سب کی دعاوں کا ذکر کی اور پھر کہا فستج منالہو فستج منالہو اور ہم نے اس کو جو ہے قبول کیا فکشفنا اور پھر ہم نے اس کو دور کیا فستج منالہو ہم نے قبول کیا ہم نے ان کو عطا کیا ہر جگہ سے لا الہ الا انت سبحانہ کنی کنتم من الظالمین پھر آگے فستج منالہو پھر ربین یہ مسجل پھر آگے فستج منالہو اور یہ کس لی ہے ہماری تعلیم کی قرآن کی تمام آیات ہماری تعلیم کی اس امت سے جو اللہ چاہتے ہیں وہ اللہ میں قرآن میں ہے کہ میں اس امت سے یہ چاہتا ہوں انہا واقعات تو دنیا تو کب سے چلی چلی ہے یہ سوال ایک آلی نے پوچھا کہ قرآن ہم پر کیوں نازل ہو اور کس لیے نازل ہو تو انہاں کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہو کہ انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ توفہ اس امت کو ملا اور اتنا مضبوط توفہ ہے اتنا مضبوط توفہ ہے کہ اس کے ساتھ جس کا تعلق ہو دنیاوی مسائل بھی دینی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے یہ معاملت کا تعلق ہے حضر مولانا شدیتانی صاحب اداروں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس بات کو میں نے اب تجربہ کر لیا ہے علماء کرام سے کہ آپ کے جو ادارے ہیں آپ اس میں قرآن کو ٹھیک کروائیں آپ اس کی مخارش کو ٹھیک کروائیں اس کو اچھا پڑھنا سکھائیں اللہ آپ کے ادارے کے مالی اور نظم و نصر کی ایسی ذمہ داری دیں گی کہ آپ کو کوئی پرشن قرآن کے اندر انہوں نے خواہ سے دیکھا ایک صاحب یہ اسی بات پر کہنے لگے کہ وہ بیٹھ کے اندر وہ جو مرے ہوتے ہیں سیرپین بیک جو سیرپین بیک کے اندر گسے ہیں جو سیرپین بیک سے فرم بہر آگے ہیں وہ کہاں بڑی اسمائل آ رہی ہیں تو لوگ ہس پڑے ہیں اسمائل یہ اسمل ہے وہ بڑا ان کا مذاق ہوا ہے تو کہنے لگے کہ انگلیش کی الفاظ کے اندر ہم تھوڑا ایسا غلط بولیں تو لوگ ایسے مذاق اڑاتے ہیں لیکن قرآن کی طرف ہماری توجہیں نہیں کہ اللہ کا کلام اور ایک ایک لفظ کے آگے پیش ہونے سے عربی زمان کی بری کی اور اس کے مخارج سے مانے بدل جاتے ہیں لیکن ہم اس کی طرف توجہیں نہیں کرتے ہیں جس طرح مجھول پڑھ رہے ہیں جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح چلائی جاتے ہیں تو قرآن کو ٹھیک کرنا یہ بھی ہم اپنے کاموں میں ڈالیں کہ یہ اپنا قرآن میں ٹھیک کرلوں الفاظ ٹھیک کرلوں اب تو بڑی آسانی ہے اب تو وہ جو ہے وہ قرآن حضرات کی کرت بھی مل جاتی ہے آن لائن بھی جو ہے وہ ایسے ٹولز بھی آگئے ہیں لیکن ساتھ اگر کسی قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اپنے قرآن کو بھی ٹھیک کرنا اور قرآن کو اچھا پڑھنا یہ بہت ضروری ہے ہم تو اپنی جماعت میں چلتے ہیں دوستوں میں نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا فرض ہے تو قرآن ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی اور پھر آپ کی دعائیں قبول ہوگی اگر نماز ہی ٹھیک نہیں ہے قرآن ہی ٹھیک نہیں ہے پھر دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی توفیق تعافی اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربانا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو بات درنے کو سننے کو قبول فرما یا اللہ ہم محتاج ہیں اور یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں نہائیت گندے ہیں یا اللہ ہم نے تو آپ کی عامال کو اور آپ کے احکامات کو احکامات ہی نہیں مانا یا اللہ عمل میں بھی کمزوری ہے یا اللہ آپ معاف فرما دیجئے یا اللہ آپ راضی ہو جائیے یا اللہ ہمارے عامال کو قبول فرما لیجئے یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں ایزہ بنا دیجئے کہ آپ کو پسند آ جائیں یا اللہ آپ کی تو ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگیوں کا سوال ہے یا اللہ اگر آپ ہم سے نراز ہو گئے تو یا اللہ ہمارے لیے تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی تفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداوں کو سیکھ کر یا اللہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی تفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ جو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل آجل آتا فرما دیجئے یا اللہ جہاں جہاں پر دین کی جو محنتیں ہو رہی ہیں یا اللہ اخلاص نصیب فرما دیجئے یا اللہ قربانی کو قبول فرما لیجئے یا اللہ مال کے فطر زبط علی جئے یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سیکھ سیکھ کر اپنی زندگی ملانے کی تفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ یہاں پر ہم آئے ہمارے مفتی طاہر رشید صاحب یا اللہ ان کے جو محبت ہے اور یا اللہ جو اخلاص سے اللہ نصیب فرما دیجئے اور یا اللہ محبت کو قبول فرما لیجئے یا اللہ جہاں جہاں پر یا اللہ جن جن بائیوں کی جو جو مشکلات ہیں یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا دیکھیں یا اللہ آپ تو جانتے ہیں یا اللہ مشکلات کو دور فرما دیجئے جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن یا اللہ باطل نے ایسی محنت کی کہ یا اللہ ہمارے لئے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا اپنے خیالات کی حفاظت کرنا اور یا اللہ اپنے عمال کی حفاظت کرنا یا اللہ مشکل ہو گیا یا اللہ آپ مدد فرما دیجئے اور یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ نوجوان بتاتے ہیں بچے بچیا بتاتی ہیں کہ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو فخر سے اور یا اللہ اس کا تعریف کی جاتی ہے اور جب دین کی بات کرتے ہیں تو مزاک اُڑایا جاتا ہے یا اللہ ہدایت کی ہمائے چلا دیجئے یا اللہ ہمارے لئے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ ایسا ماحول ہے یا اللہ ہمارے بچوں کی گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا یا اللہ گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا یا اللہ ہمارے لئے گناہوں سے بچنا مشکل ہو گیا یا اللہ ہماری نظروں کی عامال کی اور یا اللہ بدن سے نکلنے ہوئے عامال کی خیالات کی حفاظت فرمائیے یا اللہ حفاظت فرما دیجئے اور یا اللہ اس کو قبول فرما لیجئے یا اللہ جہاں جہاں پر بچیاں ہیں یا اللہ ان کو اچھے نصیب عطا فرما دیجئے جو شادی میں اور یا اللہ ان کو گھرداری میں جو مشکلات ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دیجئے اور یا اللہ جہاں جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے قرآن کی محنت ہو رہی ہے یا اللہ جہاں جہاں پر آپ کے دین کے لیے یا اللہ کوشش ہے اور یا اللہ علماء کرام ہیں یا اللہ وہ علم کی حوالے سے محنت کر رہے ہیں حفاظ ہیں وہ قرآن کے حوالے سے ملت کر رہے ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے یا اللہ عمومی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے یا اللہ یا اللہ ہم مراقبہ بھی کرتے ہیں یا اللہ آپ کے سامنے یا اللہ ذکر بھی کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن یا اللہ ہم آپ کی محبت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا اللہ عطا فرما دیجئے اللہم اسلح قلوبنا من النفاق وعامالنا من الرياب وألسنتنا من الكذب وعیوننا من الخیانة وانت تعلم خائنة العائن وما تخفي السنون اللہم اردو عنكم نهزت نفذ لکرم سکو بول فرما سلم اللہ سلم اللہ سلم اللہ